میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں ماں چاہوں مطا ایسا کر حوصلہ یا الہی حضرت سیدنا دانیان علیہ نبینا وعلیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگل سے گزر فرما رہے تھے آپ کی نظر ایک گمدد پر پڑی اتنے میں حاطف غیبی نے ندا کی اے دانیان ادھر آ آپ گمبت شریف کے قریب گئے اور اندر داخل ہو گئے یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ اس جنگل بیعبان میں یہ گمبت کیسا اور اندر یہ آلی شان اور امدہ مکان کیسا بہت امدہ اور آلی شان وہ بنگلہ تھا آپ اسی تجہ سس میں آگے بڑھیں تو یہ دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ ایک بہت بڑا تخت بچھا ہے اور اس پر ایک بہت ہی عظیم الجستہ شخص کی لاش رکھی بہت بڑی لاش آپ کھٹک کر کھڑے ہو گئے اتنے میں پھر ندا آئی اے دانیان اوپر چڑھ کر دیکھو آپ اس سخت پر چڑھے اور بھی متعجب ہوئے کہ اس بڑی لاش کے پہلوں میں ایک بہت لمبی چوڑی تلوار رکھی ہوئی تھی اور اس تلوار پر کچھ اس طرح کا مضمون کندہ تھا اس طرح کا مضمون کندہ تھا کہ میں قوم آدھ کا ایک بادشاہ تھا مجھے اتنہ تبارہ کبھا تعالی نے تیرہ سو سال کی عمرتہ پھوائی ہم سوچ بھی نہیں سو تیرہ سو سال کی عمرتہ کی میں نے بارہ ہزار شادیات آٹھ ہزار میری اولاد میری سلطنت بڑی وسیع تھی اور بے شمار خزانے مجھے اللہ تعالی نے ادا کیے سے ہائے افسوس بجائے شکران نعمت کے میں کفران نعمت کا مرتقب ہوا میں پھول گیا مجھے مان ملا مجھے حکومت ملی میں پھول گیا اور میں نے اللہ تعالی کے ساتھ افر کر بیٹھا اور میری سرکشی یہاں تک بڑی کہ میں خود خدای کا دعویٰ کر بیٹھا اللہ تعالی نے میری ہدایت کی خاطر اپنے ایک نبی کو مبغوظ فرمایا اس نبی نے وہ تیرا مجھے تبلیغ فرمائی بہت سمجھایا لیکن میں باز نہ آیا میری خرمستی دور نہ ہوئی آخر اکار وہ نبی مجھے بز دعا دے کر تشریف لے گئے بس ان کی بددعا کا یاثر ہوا کہ میرا ملک قید صالح کا شکار ہو گیا میرے ملک میں بالکل پیدا باربند ہو گئی کوئی دانہ اگتا ہی نہ تھا میں نے باہر ملکوں میں فرامائن جاری کہ میرا بڑا سر سخت کہ ہمیں غلہ بھیجو چنانچہ خوب غلہ آنے لگا لیکن وہاں محرومی قسمت کہ جو بھی غلہ میرے ملک کی طرف آتا ہماری سرحد کے قریب پہنچتے ہی وہ مٹی کا دھیر ہو جاتے ہیں ہم دانے دانے کیلئے ترس گئے میرے تمام احالی موالی جتنے بھی سب بھاگ جائیں میں سنیس طرح اکیلا رہ گیا سات دن ہو چکے تھے مجھے ایک دانہ کھانے کو نہیں ملا تھا پھوک سے میں دل ملا اٹھا تھا بے قرار ہو کر میں اپنے قلعے کے دروازے کی طرف آیا میں کیا دیکھتا ہوں کہ دروازے کی طرف ایک شخص جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں چند اناج کے دانے ہیں اور وہ مزے دکھا رہا ہے میں نے کہا اے بھائی دورہ پھر جا اے بھائی مجھ پر رحم کر میں سات دن کا بھوکا ہوں آہ آہ میں تجھے بہت بڑا برطن سچے ہیرے اور مٹی اور جوارات کا بھر کے دیتا ہوں مجھے یہ تیری مٹی میں چند دانے ہیں اناج کے وہ دے دے تیرا بڑا احسان ہوگا تو وہ شخص اور بھی تیزی سے کھانے رہا لگا میں نہیں دوں گا یہ کر کے وہ فوراں کھا گیا اور بھکل گیا اور میں حسرت سے ہاتھ ملکہ رہ گیا میرے سامنے خزانے کا دھیر تھا ہیرے اور جوارات کا دھیر تھا سونے کا کوئی پار نہ تھا لیکن افسوس کہ میں ان کو کھا نہیں کرتا تھا اسی طرح بھوک سے تڑپ تڑپ کر میں نے چاند دے دی مزید اس طلوار میں لکھا تھا کہ جو کوئی میرا تذکرہ سنے میرا یہ دردناک واقعہ سنے وہ ہرگز ہرگز دنیا کے قریب بھی نہیں پھتک سکتا لیکن ہمارے دنوں پر میرے بھائیوں سیاہی کی اتنی موٹی تے چڑھیں ہوئے تھے کہ یہ واقعہ سنا بھی یہ کیا ایسے ہزار واقعات کو سنا دے لیکن ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم نے شاید یہ اہد کیا ہوا ہے ہم نے یہ تے کیا ہوا ہے کہ ہم نہ صدرے ہیں نہ صدرے کے قسم کھائی ہے مات اللہ شاید اس علم کہ ہمیں کوئی داکھ سمجھائے ہزاروں مندتیں کریں لیکن ہمارے دل پر کوئی بات اثر نہیں کرتی ارے میرے بھائیوں سوچو انہیں ہم مجبور ہیں عیش اور مزے اڑانے کو کس کا جی نہیں چاہتا فلم دیکھنے کی کس کو خواہش نہیں ان دنیا کی رنگینیوں میں گم ہونے کا کس کو جی نہیں چاہتا کھیل تماشوں میں جانے کا کس کو جی نہیں چاہتا سب کوئی ہوتا ہے اپنا پسنے ہی چلتا موت مو کھولے ہمارے انتظار کر رہی ہیں ہم تجھے جہاں جی چاہتا ہے کسی دور مقام پر چلے جاؤ جہاں کوئی نہ جانتا ہو ماظرہ فلم دیکھ لیں گے دل بھیل جائے گا فوراں ملک الموت کا تصور بند جاتا ہے کہ یہ آئے ہو ابھی روح کبز کر لیں گے ایسا نہ ہو کہ سینیما گھر سے کھیج کر ہماری لاش نکالی گیا اور لوگ فٹکار کریں کہ دیکھو یہ ایسا بنتا تھا اور رہی تھا اس طرح موت تو ہے وہ میں کچھ کر رہی نہیں جاتا سب کو یہ جاتا ہے خون مال بناو خوب دولت اکھٹی کرو خوب بیک بیننس ہو بہترین بنگلہ ہو چمکینی کار ہو لیکن اس کار کو پھر کیا کریں یہ کار ہمارے مرنے پر ہمارے بیکار ہو جائے گی ووان ہو جائے گی ہماری اولاد اس کار میں بیٹھ کر ہماری قبر پر تو آئے تو آئے یہ اس کار میں بیٹھ کر یقیناً سینیما گھر پہ جائے اس لیے کہ میں نے صرف اس کو دنیا کا علم دیا ہے میں نے صرف اس کو دنیا کی محبت سکھائی ہے میں نے اس کو دنیا دار بنایا ہے میں نے دیندار نہ بنایا نہ بننے دیا اگر یہ بھول کر بھی دیندار بننے کی کوشش کرتا تو میں اس کی پٹائے لگاتا میں اس کو گالیاں بکتا کہ تُو ملہ بن جائے گا تُو اجتماع میں جائے گا تُو یہ سنت تُو وہ سنت کی بات کرتا ہے تُو داری رکھے گا تُو امامہ پہنے گا خبردار میں نے تو اپنی آخرت برباد کر دالی نہیں بنانے دوں گا آج باپ کی یہ زد ہے آج ماں کی یہ حق ہے کہ ہم تو برباد ہوئے ہیں ہم تو دوبے ہیں سنم تُجھ کو بھی لے دوں دیں گے آج ہر طرف یہی ہے میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں ماں چاہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا ایلہی موسیقی موسیقی